اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم سیدنا شبینا حضینا مبیدنا باری سلم صلی اللہ علیہ وسلم مائک کے سیدھی جرہا کم کر دیجئے اور آپ لوگ بھی جرہا سا خاموش ہو لیں تھوڑے دیر دیجئے دس منٹ بہت لمبا ٹائم نہیں دس منٹ برداشتی لیں اگر دس منٹ نبی کی ملاد میں ہمارا کہنا آپ کا سننا قبول اگر ہو گیا تو فائضان قدیمے سے آپ مالا مال ہو جائے بہت دیر تک نہیں بہت بڑا مولانا میں نہیں ہوں حضرت اللہ مولانا زبیر صاحب کی کرم نوازی ہے میں مائک پر دس منٹ کے لیے حاضر آیا ہوں ایک کو کم کیجئے مائک مول بڑیان اس چلی پر جتنے والوں ہیں سب مجھ سے اچھے ہیں سب کی دعاوں کے سہارے سے تھوڑے دل کے لیے ساکاری آرہ حضرت کے ایک شہر سے وہی رب ہے جس میں تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہمیں بھی تمامنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا یہاں سب دیوانے بیٹھے ہیں سبحان اللہ یہ تنا پیسہ مت دی چھے ہیں محبت تپیت کیے ولیوں کے فائدان سے مالامہ ہوئی ہے بہت اچھے لوگ بیٹھے سب دیوانے بیٹھے ہیں اچھی جلسہ میں دیوانہ ہوتا ہے اس جلسے میں مدینے والے کا خاص تبجیو ہوتا ہے ولی سبحان اللہ آپ چند منٹ کے لیے زیادہ دل کے لیے قرآن کی مشہور آیت میں نے علاوہ کیا ہے آمد سرکار کے تعلق سے وہ ہے جس نے بھیجا رسول کو ولی سبحان اللہ سبحان اللہ تم ساکھ سکریف حسانہ جو آپ سمجھ لے گے میں بنگال کا نہیں ہوں لیکن فلکل جھارکنتے ہوں بنگال کے قریب وہ ہے جس نے بھیجا یہ وہ کون ہے جس نے بھیجا محبت صور صاحب فیصلہ کردے ہیں محبت جسیر وہ اللہ ہے جس نے بھیجا ولی سبحان اللہ تو جس اللہ نے بھیجا وہاں کوئی کمی نہیں ہے تو جسے بھیجا اس میں کوئی کمی ہوگی بولی سبحان اللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی بھیجیے بھانا اللہ جب بھیجا ہے اللہ نے تو یہ آیا ہے اللہ کے ہاں سے بولی سبحان اللہ اللہ کیا یہاں سے آیا ہے جملہ پدل کر کہا دے یہ خدا کے قرب سے آیا ہے آپ لوگ کبھی قربانی میں تیز چھوری پجانے کے لئے کمار گیا جاتے ہیں لوہار کے لوہار لے کر کے کسے چھوری بنا دیجئے اس کو کیا کرتا ہے آگ میرالتا ہے پھر ہوا دیتا ہے دیرے دیرے وہی لوہار کو لال ہو جاتا ہے پھر اس کو بھوک تھٹ کے پھٹ پھٹ کے حضرت چھوری بنا دیتا ہے وہ تیز چھوری ہو جاتی ہے میں نے ایک دن لوہار سے پوچھا اے لوہار تو بڑا سخت تا نرم کیسے ہو گیا تو کالا تھا گورا لال کیسے ہو گیا تو بلکل تھنڈا تھا تو گرم کیسے ہو گیا بتا تری حالت کیسے بدلی تو لوہار نے کہا مولانا معلوم نہیں ہے مجھ کو لوہار نے آگ کی بھٹی میں رکھت رکھے ہوا دیا ہے تو جیسے آگ کی تپیش بہی میں ضرور کالا تھا آگ لال تھا مجھے لال کر دیا میں سخت تھا اس نے مجھے نرم کر دیا میں بلکل تھنڈا تھا آگ نے مجھے گرم کر دیا اگر آپ فائدانِ تلیوی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو دو جملہ مولانا جسیر کا سینے میں رکھ لو یہ سینہ مدینہ بن جائے گا حضرات مہترم زمانی کا ایک لوہا کسی کی کامری سے اٹھا کر آج کے سوڑے میں دے دو تو وہ آج اس لوہے کو اپنا رنگ دے دیتی ہے آج اپنی خوبی دے دیتی ہے آج اس لوہے کو اپنا پاور دے دیتی ہے اب یہ روئے مصطفیٰ زمانے سے نہیں خدا کے قرب سے آیا ہے رق کی وارگاہ سے یہ نور آیا ہے اب مک پوچھو یہ نور کو مرتبہ کیا ملا ہے جب ایک لوہے کی حالت آگ بدل سکتی ہے تو نور مصطفیٰ کو کیا نہ ملا ہوگا خدا نے مصطفیٰ کو کمال سے نوازہ ہے جمال سے نوازہ ہے میران میں کی لاجبار ہے کیونکہ بھیجنے والا خدا لاجبار ہے حضرات اکرم اسی ناظر میں کہنا چاہوں گا جب ایک لوہے کو مرتبہ مل جاتا ہے آج کی صحبت میں رہ کر پان بزرگوں کے تام اپنے وابستہ ہو جائیں گے ہم خطا کار ہیں کام یاب کیوں ہوں گے آؤ تام قلیبے سے وابستہ ہوتا دیکھو تو میں روز مل سائے گا جسے روز ملے گا علی ہوسکا ہو جائیں گے جس میں علی ہو جائے گا مصطفہ ہوسکا ہو گا تینسن پھری تھا یہاں آیا تو جنسون اور دیل ہو گیا کیونکہ دیل کا رشتہ کلی نہیں سکھو گیا ماملہ کلیر ہو گیا وقت مرے پاس نہیں ورنہ میں اپنے اٹھاتا بیٹھاتا آؤں گا کبھی وقت نہیں لیکن جنبی دلبر شاہی کو دیکھ دیل جب وقت آیا حضرت علمہ دلبر شاہی میں مجھے گلدستہ دیا حضرت بھول تو مزہ الگ تھا اب گلدستہ دیا سن کے بتائیے نا کئیسا مگ رہا جب گلدستہ علمہ صاحب نے مجھے دیا علمہ اندن نشن شاہر اسلام دلبر شاہی میں تو گلدستہ کو جم محسوس میں نے کہ حضرت کیا خوش کے بارے بتاؤں بیلی اسی میں چیلی اسی میں گلدستہ میں سب خوش کو اسی میں گلدستہ میں حضرت بری تقریر کا نیچ اور یہ ہے یہ محمد محمد میں آدم دیکھو تو مصطفی میں سی 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 مصطفی میں یا دیکھو تو مصطفی میں نہ نبی کے جمال کا جواب ہے نہ مصطفی کے جمال کا جواب ہے جو کہ خدا کے مصطفی کے چہرے میں خدا کا چلوا میں دراتا ہے پھر تبی موقع ملا تو حاضری ہوگی السلام علیکم اللہ اللہ اللہ